ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو فرنڈز آج میں آپ لوگ ساتھ سیر کرنے والی ہوں آملہ کی دو ایسی انشٹینٹ ریسیپی جو کی آپ دس منٹ کے اندر فٹا فٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں وہ بہت ہی ہلدی ریسیپی تو فرنڈز یہ ریسیپی آپ بھی اس ٹھنڈ کے موسم میں ٹرائی کیجئے اور اسٹور کر کے سالوں بھر آپ اسے انجوئی کیجئے تو چلی فرنڈز ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پانچ سو گرام آملہ لیا ہے اور اسے ہم پہلے ہی اچھے سے دھولیں گے تو آملہ کو اسٹیم کرنے سے پہلے اچھے سے دھول لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی دھول مٹی ہو وہ اچھے سے ساف ہو جائے تو یہاں پہ ہم آملہ کو اسٹیم کریں گے تو اسٹیم کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑے سے پتیرہ لیا ہے اور اس طریقے کا اسٹین رکھ دیں گے بیچ میں اور اس میں ہم نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چھنی لیا ہے تو اس طریقے کا چھنی سبی کے گھر میں موجود ہوتی ہے تو اس طریقے سے ساڑے آملے کو ہم نے چھنی میں ڈال دیا ہے اور چھنی کو ہم نے اسٹین پر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس اسٹیم بالی برتن ہو تو اس میں بھی آپ آملے کو اسٹیم کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی آسان پروسس ہے تو اس پہ ہم کوورڈ لگا دیں گے اور ڈکن لگانے کے بعد اسے ہم پاس سے سات منٹ تک ہلکے آنچ پہ اسٹیم کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سات منٹ ہو چکی ہیں آملے کو اسٹیم ہوتے ہوئے اور آملہ کا جو کلڑ ہے بلکل ہی چینج ہو چکا ہے اور سارے آملے میں اچھے سے کڑیک آ چکی ہے تو یہاں پہ آملہ ہے وہ بلکل اچھے سے اسٹیم ہو چکی ہے اسے ہم نکال لیں گے اس کڑاہی سے اور بڑے سے پڑات یا پھر پلیٹ میں اسے ہم ٹرانسفر کر دیں گے اس طریقے سے تاکہ آملہ ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے ایک بڑے سے پلیٹ لیا ہے اور اس میں سارے آملے کو اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا ہے فیل آ کے تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تاکہ اس میں سے ہمیں بیج کو الگ کرنا ہے آملے کو تھنڈا ہونے کیلئے میں نے دو منٹ کیلئے رکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی تھوڑا تھوڑا سا گرم ہے تو اسی دوران سارے آملے کا جو بیج ہے اسے ہم اچھے سے ہٹا لیں گے اور آملے کا جتنا بھی پارٹ ہے وہ الگ الگ کر لیں گے تاکہ ہم اچار بنائیں گے تو سارے آملے میں اچھے سے آچار کے مسالے ہیں وہ اچھے سے گھل جائے گی اور اس طریقے سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے آملے کو ہم نے اچھے سے بیج ہٹا کے الگ کر لیا ہے تو یہاں پہ میں اسی آملے میں سے کینڈی کیلئے بھی استعمال کروں گی تو یہاں پہ میں سو گرام آملے کا کینڈی میں یوز کروں گی اور باقی کے بچے آملے کو آچار کیلئے استعمال کروں گی تو یہاں پہ میں نے سو گرام آملے لیا ہے اور یہاں پہ 200 گرام ہم نے مشری لیا ہے مشری کو توڑ کے ہمیں اسے پاؤڈر بنا لینا ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ مکسی جار میں ڈال کے اور پاؤڈر بنا لیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مشری ہے اس کا پاؤڈر بن کے تیار ہے اور ایک بول یا پھر پلیٹ میں اسے ٹرانسفر کر لیں گے اور سیم جار لیں گے اور اس میں جو اوبلا ہوا آملہ ہے اسے ڈال دیں گے پیسنے کے لیے تو یہاں پہ آملہ ہے وہ پیسنے میں تھوڑی سی دکت آتی ہے تو اسے رک رک کے چلا کے اچھے سے پیس لینا ہے اور دو سے تین چمچ اس میں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو اب نیکسٹ پروسس دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم نے پیسا ہوا آملہ کا پیسٹ ڈال دیا ہے تو اس طریقے سے ہم نے سارے آملے کا پیسٹ پین میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ گیس کا فلم بلکل ہی لو رکھیں گے لو فلم پہ آملے کو ہم دو سے تین مینر تک اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹرہ موسٹر ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آملے کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو چکا ہے اور اس میں جو بھی ایکسٹرہ موسٹر تھا وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں آدھی چھوٹی چمچ کالا نمک ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے ہم میکس کر لیتے ہیں اور مکس کرتے ہوئے ایک سے دو مینر تک اور پکا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے آدھی چھوٹی چمچ سوٹ پاورڈر ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمچ انائچی پاورڈر ڈال دیں گے اور آدھی چھوٹی چمچ وائٹ پیپر پاورڈر ڈال دیں گے ساڑے مسالوں کو اچھے سے آملے میں مکس کر لیں گے تو یہ سارے مسالے جو ہیں وہ آملے کینڈی میں بہت ہی جیادہ ٹیسٹ انہینس کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں جرور ڈالیں اس میں تو اس طریقے سے آملہ کا جو کینڈی ہے وہ بہت ہی جیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو سارے چیزیں ہم نے مکس کر لینے کے بعد اب اس میں مساری کا پاورڈر ڈالیں گے جو ہم نے پیس کے رکھا تھا تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ مساری کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو باقی کے بچے ہوئے مساری کا پاورڈر ہے وہ ہم بعد میں کینڈی میں اجتماع کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے مساری کا جو پاورڈر ہے وہ اچھے سے مکس کر لیا ہے آملے میں اور اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے تو یہ ہمارا جو کینڈی کا مکسٹ ہے وہ بن کر تیار ہے اب گیس کا فلم آف کرتے ہیں اور اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کا ہم بال بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور چار سے پانچ میرٹ تک ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب یہاں پہ جو مساری کا پاورڈر بچا ہوا ہے وہ ہم نے دو چمچ اور ڈال دیا ہے تاکہ جو اس میں ٹھیکنس آ جائے اور اچھے سے کینڈی ہے وہ میٹھا بن کر تیار ہو تو فرنڈز آپ اپنے حساب سے کینڈی کا جو میٹھا ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے مساری پاورڈر ڈالا تھا اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم کینڈی کا سیپ دیں گے تو یہاں پہ میں چھوٹی چھوٹی بول بنا کے تیار کروں گی تو بول بنانے سے پہلے اس طرح سے ایک بول میں پانی لیں گے اور یہاں پہ ہتھیلی کو پانی سے اچھے سے بھگو لینا ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا مکسر اٹھا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بول بنا کے تیار کر لینا ہے اور جو سوکھا مساری پاورڈر ہے اس پہ اس طرح سے بول کو کوٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بول ہے وہ کتنی آسانی سے بن رہی ہے تو اس طرح سے ہمیں ساڑے چھوٹی چھوٹی بول بنا کے اور مساری کا جو ڈرائی پاورڈر ہے اس پہ کوٹ کر کے اس طرح سے سارے مکسر کو ہم کینڈی بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کینڈی ہے وہ بن کر تیار ہے اور اسے ہم دو گھنٹے کے لیے ریشٹ پر چھوڑیں گے اور یہ بلکل ہی رائی ہو جائے گی تو اسے رکھتے ہیں سائیڈ اب نیچ پروسس دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لیا ہے اور آملا اچار بنانے کی لیے یہاں پہ ہم نے دو چمچ کالی سرسو کا دانا لیا ہے دو چمچ جیرہ لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک چمچ سونف لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ اجوائن لیں گے آدھی چھوٹی چمچ میتھی دانا لیا ہے اور ڈیر چمچ یہاں پہ ہم نے دھنیا ڈالا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں جو کی اچار میں مسالے کے طور پر جائے گی تو اسے ہم ہلکے سے روشٹ کر لیں گے لو فلیم کر کے تو اس طریقے سے یہاں پہ ہمیں لگتار چلاتے ہوئے مسالوں کو ہلکے سے روشٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسالوں سے اچھی سی خوزبو آنے لگی ہے اور گیس کا فلیم آف کریں گے اور اسے ٹھنڈا کر کے ہم دردرہ پیس لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سیم پین لیا ہے اور اس میں 75 ایمیل سرسو کا تیل ڈالا ہے سرسو کا تیل ہارڈ گرم کر لیں گے اس طریقے سے دھواں آنے تک تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے گیس کا فلیم ہم نے آف کر لیا ہے اور تیل ابھی بھی گرم ہے تو اسی گرم تیل میں ہم آدھی چھوٹی چمچ ہنگ ڈال دیں گے اور ہنگ کو اچھے سی طریقے سے ہلا کے تیل میں مکس کر لینا ہے ہنگ ڈالنے کے بعد اب اس میں سٹیم کیا ہوا آمولہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھے سے ایک گھنٹہ کے لیے روم ٹیمپریچر پر آمولہ چھوڑ دیا تھا اور اس میں جو ایکسٹرا موششڑ یا پھر پانی ہے وہ بلکل بھی ڈرائی ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آمولہ کا انسٹینٹ آچار بنائیے گا تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور سالوں سال تک آپ اسے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے آمولے کو ہنگ والا تیل میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں مسالے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ بھر کے کالا نمک ڈالا ہے دو چمچ آمچور پاودر ڈالا ہے دو چمچ لال مرچ پاودر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے جو مسالے بھون کے تیار کیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ گرنڈر جار میں ڈال کے پیچھ لیا ہے تو اس طریقے سے آچار والے جو مسالہ ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے مسالوں کو اچھے سے آمولے میں ڈال دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے گیس کا فلم آف ہی رکھا ہے اور نہیں کیا ہے اور اس طریقے سے اچھے سے چلاتے ہوئے ہم نے سارے مسالوں کو آمولہ میں مکس کر لیا ہے تو اسی اسٹیج پہ آپ نمک کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آمچور پاوڈر ڈالا ہے تو اس میں بھی نمک ہوتی ہے تو نمک کا کونٹری تھوڑا سا کم رکھنا ہے اور یا پھر آپ اپنے حساب سے نمک کمیا جیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو انسٹینٹ آمولہ کا اچار ہے وہ بن کے تیار ہے اور یہاں پہ ہم نے آدھی چھوٹی چمچ کلونجی دانہ ڈال دیا ہے جسے ہم منگریل بھی بولتے ہیں تو یہ بلکل ہی اوفسنل ہے اگر آپ کے گھر میں ہیں تو ڈالیے نہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اسے ہم تھنڈا کر کے سٹور کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو آمولہ کا اچار ہے وہ بلکل ہی تھنڈا ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک گلاس کا جار لیا ہے جسے میں نے اچھے سے دھو کے اور اسے ہم نے سکھا لیا تھا تو فرنس جب بھی آپ اچار کو جس جار میں سٹور کرتے ہیں وہ جار اچھے سے سکھا ہوا ہونا چاہیے اور ساف ہونا چاہیے تو اس طریقے سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچار کو اچھے سے سٹور کر لیا ہے اور یہ بلکل بھی خراب ہونے والا نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اسے دو سے تین دن دھوپ میں ٹک سکتے ہیں نہیں تو روم ٹیمپریچر پر رکھ کے دو دن کے بعد آپ اسے انجوئی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا انشٹینٹ آمولا کا چار بن کر تیار ہے تو فرنس آپ بھی یہ آمولے کی دو انشٹینٹ ریسیپی ٹرائی کیجئے اور انجوئی کیجئے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے کینڈی بنایا ہے وہ تو بچوں کو ڈیفنیٹلی بہت ہی جہاں پسند آنے والی ہے تو فرنس اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھانکس فور وچنگ